ترکی نے ایک مرتبہ پھر اپنے ڈرونز کا استعمال کر کے سیریا کے اوپر حملہ کیا ہے یہ کچھ دنوں کے اندر دوسرا بڑا حملہ ہے اور یہ حملہ کردوں کے خلاف ہوا ہے دیکھئے کہ انیس جولائی کو تیب اردگان روسی صدر ولادم ارپیوٹن اور ایران کے صدر ابراہیم ریسی کے درمیان ایک سمیٹ ہوتا ہے تہران کے اندر اور تہران کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جو کامن انٹرسٹ کے ایریاز ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے اب میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ تہران کے اندر موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور جب ہم نے اس خبر کو دیکھا تو پتا چلا کہ وہ موساد کے ایجنٹ جو تھے بیسیکلی کرد تھے اور یہی کرد ایران سے سمہو پروٹیکشن بھی لیتے تھے پیسے بھی لیتے تھے فنڈنگ بھی لیتے تھے اور پھر ایران کے اندر ہی انہوں نے آ کر جسوسی کرنی شروع کر دی اسرائیل کے لیے اب بات یہ ہے کہ ترکی نے کردوں کے خلاف ایکشن لیا ہے اور کافی میسیف ایکشن لیا ہے جس کے نتیجے میں ان کے کمانڈر مارے گئے ہیں اس خبر کو پروف کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں حسنا ٹی وی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی چار کمانڈر تھے جن کو ہٹ کیا گیا اور ڈرون کی مدد سے ہٹ کیا گیا یہ جو ڈرون اس کاروائی کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ ٹی بی ٹو ڈرون تھا اور یہی وہ ڈرون ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک بٹھا لی ہے خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیریہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ لگا تار یہ کہہ رہی ہے ترکی کو کہ آپ ہمیں بتایا کریں ہم کاروائی کریں گے کہاں پر دہشت گرد ہے آپ اس چیز کی انفرمیشن ہمیں دے دیں لیکن ترکی کے صدر طیب اردگان نے ایک بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں پر سٹرائک کرنی ہے یا کہاں پر نہیں انیس جولائی کو جو سمٹ ہوا اس کے بعد سے لے کر اب تک ترکی نے دو میجر سٹرائک کی ہیں سیریہ کے اندر اس کے علاوہ عراق کے اندر تو ویسے ہی کاروائیاں ہو رہی ہیں لیکن سیریہ کے اندر کردوں کے خلاف ترکی نے دو میجر سٹرائک کی ہیں انیس جولائی کو ایک اس نے کی ہے بائیس جولائی کو جس کے نتیجے میں آٹھ سے دس کرد مارے گئے تھے اور آج ایک کی گئی ہے سٹرائک جس کے نتیجے میں چار ان کے بہت ہی اہم کمانڈر مارے گئے ہیں یہ وہ کمانڈر ہیں جو ٹرکی کی فوج کے خلاف مختلف آپریشن کرتے رہے ہیں ٹرکی کی فوج کو مارتے رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں میجر ایکشن اور اب ایران اس حوالے سے کوئی اسی قسم کی کوئی بیان نہیں دے رہا کیونکہ ایران کے خلاف بھی یہی لوگ مساد کے بحاو پر کام کر رہے تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ خبر کردوں کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی خیر سیریا کے اندر ایک موبال سا مچا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کی سور جاتا ہے اب بلین گیم شروع ہو گئی ہے ایک طرف اسرائیل اپنا انفلوینس سیریا کے اندر بنانا چاکتا ہے اور دوسری طرف تین ملک ہے غشیہ ایران اور ٹرکی یہ آپس میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیئے